ہمیں ڈلی سے سٹے نویڈا میں ایک شاندار بنگلہ ہے اس بنگلے کے پچھلے تین دنوں میں انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کے عدیقاری وہاں پر موجود ہیں ایک سوچنا ملنے کے بعد انکم ٹیکس ویبھاگ کی ٹیم وہاں پر پہنچتی ہے انکم ٹیکس کی ریڈ ہوتی ہے انکم ٹیکس کی ٹیم جب بیسمنٹ میں پہنچی تو وہاں کا منظر دیکھ کر سب کے خوش ہو گئے بیسمنٹ کے اندر چھے سو سے زیادہ لوکرز تھے اور لوکرز میں تھی بے شمار ڈالت رام نرائن سنگھ کے سیکٹر پچاس ست انکے آباس پر انکم ٹیکس کا ریڈ جاری ہے سر کتنے لوکر ملے ہیں سر ریڈ کب سے چل گئے دی دو ہزار روپے کے نوٹوں کی گڑیاں پانسو روپے کے نوٹوں کی گڑیاں دو سو روپے کے نوٹوں کی گڑیاں یہاں پر پورا کا پورا خازانہ بکھرا پڑا ہے لیکن فرق صرف یہ ہے کہ یہ بے ایمانی کی کمائی کا خازانہ ہے کس کا ہے یہ کالا خازانہ کس کی ہے یہ کالی کمائی لال ہرے اور پیلے نوٹوں کا سامراج کس کا ہے سب بتائیں گے لیکن سب سے پہلے یہ بنگلہ دیکھئے اس بنگلے کا نام ہے مانسم ایڈریس ہے اے سکس سیکٹر ففٹی نویرہ یہ بنگلہ کس کا ہے یہ بھی بتائیں گے لیکن سب سے پہلے سنیے اس بنگلے کے اندر چل کیا رہا ہے اس بنگلے میں پچھلے تین دینوں سے انکم ٹیکس ویبھاگ کی ریڈ چل رہی ہے بنگلے میں ریڈ بھی کہاں چل رہی ہے بیسمنٹ کے اندر بنگلے کی بیسمنٹ میں انکم ٹیکس ویبھاگ کے ادھکاری رویوار دوپہ سے ڈیرہ جمائے ہوئے ہیں بیسمنٹ میں ہی کالی کمائی کا خزانہ چھپا کر رکھا گیا تھا ڈولت اتنی ہے کہ نوٹ گننے کی مشین مانگائی گئی ہے اسی لیے ہم اس بیسمنٹ کو کہہ رہے ہیں کالی کمائی کا تہ کھانا انکم ٹیکس ویبھاگ کو جانکاری ملی تھی کہ یہاں پر جو پرائیویٹ لوکرز کا کام چلتا ہے وہاں پر کچھ انیمیتائیں برتی جارے ہی جس کے بعد انکم ٹیکس کی ٹیم یہاں پر پہنچی اور پہلے اپنا سروے شروع کیا لیکن جیسے ہی لوکروں کی تلاشی شروع کی گئی کئی لوکرز میں پیسے برامد ہوئے یہ بنگلہ پورو IPS ادھکاری رام نارایند سنگھ کا ہے اس بنگلے میں بیسمنٹ کے سیفٹی والٹ میں 650 لوکرز ہیں پرائیویٹ لوکرز لوگوں کو کرائی پر دیئے جاتے تھے تین بیمانی لوکرز ملے ہیں ایک لوکر میں دو کرون روپے کیش ملے ہیں دو لوکرز میں الگ الگ 30 سے 35 لاکھ روپے کیش ملے ہیں اب تک کل 5 کرون 77 لاکھ روپے برامد ہوئے ہیں لیکن ریٹائرڈ IPS رہ چکے رام نارایند سنگھ کا دعویٰ ہے کہ ان کی پتنی اور بیٹے کے نام سے پیشلے پانچ سالوں سے لوکرز کو قرائے پر دینے کا بزنس چل رہا ہے جو قانونی طور سے پوری طرح صحیح ہے میرا نام رام نارایند سنگھ ہے میں ادھکانس تک گاؤں پر ہی آج کل رہ رہا ہوں ایک کل انکم ٹیکس والے چیکنگ کے لیے آئے تھے مجھے پتا لگا تو میں آج ہی گاؤں سے آیا ہوں اور میرے بیسمنٹ میں مانسر نوڑا وال چلتا ہے جس میں کی پرائیویٹ لاکھرز کرائے پر لوگوں کو دیے جاتے ہیں اور اس کی چیکنگ انکم ٹیکس دپارٹمنٹ کر رہی ہے اس میں دو لاکھر میرے بھی تھے جس کی چیکنگ ہوئی اس میں کوئی بھی اناپتی اپتی جنگ سامان نہیں پکڑا گیا اور ایک دم صحیح نکلا ہے اس میں گھریلو جیورات ہی تھے اور باتی کے لاکھرز میں بھی چیکنگ ہو گئی ہے ادھکانستہ لاکھر صحیح کائے گئے ہیں کچھ لاکھروں کی ابھی جانت چل رہی ہے جس کا ریزلٹ وہی لوگ بتائیں گے جو لوگ جانت کر رہے ہیں لیکن سوتر بتاتے ہیں کہ لاکھرز میں کیش اور جیورات ملے ہیں کئی آنیا میں تائے پائی گئی ہیں جیسے لاکھر کی رائے پر لینے والوں کے کیوائی سی نہیں ہیں کئی لاکھرز کے مالکوں کی جانکاری نہیں ملی ہے کوئی غلط کام نہیں کر رہے ہیں یہ کانونی کام ہے بینک لاکھرز رینٹ آؤٹ کرتی ہے ہم بھی لاکھرز رینٹ آؤٹ کرتے ہیں ہم جب بینک سے زیادہ فیسیلٹی دیتے ہیں ہم نے اندرسینس کی بینک کے لاکھرز دو بھجے تک چلتے ہیں یہ کہیں سے بھی غیر قانونی کام نہیں ہے انکم ٹیکس ویبھاگ کے سوطروں کے مطابق بنگلے کے بیسمنٹ میں بنے لاکھرز میں کالی کمائی کھاپانے کے سنکیت ملے ہیں آئے کر ویبھاگ اس بات کی جانچ میں جھٹا ہے کہ لاکھرز میں دولت کتنی بینامی اور کالی ہے راجو راج زی میڈیا نویڈا راجو راج اس وقت تمہارے ساتھ محجود ہیں راجو راج کیا اب بھی ریٹ چل رہی ہے حالانکہ وہاں پر عدیقاری تھے آپ نے بات کرنے کی کوشش کی وہ ابھی بھی بات نہیں کر رہے تھے لیکن ایک طرف یہ کہنا کہ ہمارے تو یہ بزنس ہے لاکھرز دینے کا دوسری طرف انکم ٹیکس کے عدیقاری لگاتار ریٹس کر رہے ہیں لاکھرز ملتے چلے جا رہے ہیں دیکھیں سچین بلکل بتا دوں کی ابھی انکم ٹیکس کے عدیقاری یہاں موجود نہیں ہے لیکن پولیس کی ٹیم یہاں جرور موجود ہے اور انکم ٹیکس کے عدیقاریوں نے چھے سو پچاس سے زیادہ جو لاکھر برامد ہوئے ہیں جس میں سے کئی لاکھروں کو کھول دیا گیا ہے جن لوگوں کے نام سامنے آئے تھے ان کو انکم ٹیکس بیبھاگ کی طرف سے فون کیا گیا ان کو بلائے گیا ان میں سے پان سے چھے ایسے لاکھر ہیں جن کا جواب نہیں ملا جس کے بعد انکم ٹیکس کے عدیقاریوں نے کٹر سے کٹ کا ان کے لاکھر کھولے اور ان لوکروں میں سے پانچ کروڑ ستتر لاکھ روپے برامد ہوئے اور جولری برامد ہوئے اس کے علاوہ سو سے زیادہ ایسے بھی لوکر بچے ہیں جن کو کھولنا باقی ہے انکم ٹیکس بیبھاگ نے کئی جن کے نام ہیں جن کے پتے تھے ان کو فون کیا گیا کچھ لوگوں کو بلائے بھی گیا ہے ان سے ان کا اسٹیٹمنٹ اور ان کے سامنے ان کے لوکر کھولا جائے گا کہ اتنے جو کالی کمائی یہاں پر ملی ہے وہ کہاں سے لائے ہیں اس کا سورس آف انکم کیا تھا ان تمام باتوں کے لے کر انکم ٹیکس کی کاروائی لگاتار ابھی بھی جاری ہے لیکن سب سے بڑا سوال ہے کہ یہاں پر جو لوکرز ہیں 650 سے زیادہ بیسمنٹ کے اندر لوکرز پرائیوٹ کرائے پر دیے جارہا تھے اور یہ بھی جو جانکاری ملی ہے کہ تمام جو بڑے رسوکدار لوگ ہیں یعنی جو وی آئی پی ہے جو اس میں سے ڈاکٹر کا نام ہے کچھ بڑے ادھکاریوں کا نام سامل ہے حالانکہ انکم ٹیکس بیواغ میں ان کے ناموں کو ابھی ریویل نہیں کیا ہے جن کے بھی نام سامنے آئے ہیں انہیں بقاعدہ فون کیا گیا ہے نوٹس دیا گیا ہے جس میں سے پانچ سے چھے ایسے لوکر ہیں جن کو فون کیا گیا وہ یہاں پر نہیں پہنچے انہوں نے فون پک نہیں کیا جس کے ادھار پر کٹر سے کٹ کر اس لوکر کو کھولا گیا اس لوکر میں سے پانچ کروڑ ستتر لاکھ روپے برامد ہوئے یہ ریڈ کل دیر رات تک چلی ہے اور اس کے بعد انکم ٹیکس کی بیبھاگ یہاں سے گئی ہے لیکن پولیس کی ٹیم یہاں پر ابھی بھی موجود ہے ہو سکتا ہے گیارہ بجے کے بعد پھر سے انکم ٹیکس بیبھاگ کی ٹیم یہاں پر آئے اور جو تمام جو لوکرز نہیں کھولے ہیں اس کی تلاصی لے ان تمام لوگوں کو بولائے ان سے پوستاج کرے وہیں جو پورو آئی پیس ادھکاری ہیں رام نرائن سنگھ ان کا صاف طور پر کہنا ہے کہ یہاں پر ان کا بھی دو لوکر تھا اس میں سے پولیس کو کچھ بھی برامد نہیں ہوا جن کے لوکرز ہیں اگر رام نرائن سنگھ یہ کہہ رہے ہیں کہ لوکرز کا بزنس ہے ان کے بیٹے کا لوکرز کا بزنس ہے یا پھر ان کے بچوں کا لوکرز کا بزنس ہے اور یہ لوکرز تو پھر تو کسی کے نام لوکرز ہوں گے پھر تو بہت آسانی سے ان لوگوں تک سمپر کیا جا سکتا ہے وہ آئیں اپنے لوکرز کھولیں اور اپنا ڈاکومنٹ دکھا دیں کہ اندر کون سا سامان پڑا ہوا ہے لیکن اگر لوکرز بینامی ہوتے ہیں تو پھر ظاہر سی بات ہے پھر سندے پیدا ہوتا ہے اس کارن سے جو ہے آپ نے کہا کہ یہ ریڈ اب تک اتنی لمبی چلی ہے بہت بہت شکریہ فیلال ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے تو دسو برک کے لیے لوکر ہے